بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیدانِ ملتی سلامیہ سامینِ بزم آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام عقیدت کے ساتھ اپنے اثاری کائنات کے مرکزی عقیدت عالمِ نور کے پیکرِ لطیف عرشِ الٰہی کے مستن نشین شہرِ آرِ ارم تاجدارِ حرم نوبہارِ شفاعت مصطفیٰ جانِ رحمت نوشہِ بدمِ جنت سرورِ کشورِ رسالت دانائِ سبل ختم الرسول مولاِ کل نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی تاہا فروغِ وادیِ سینہ روحی فیداح جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہِ طرح مخیدت میں درودِ پاک کی نظرِ باوادِ بلند پیشکریوں پڑھیں اللہم صلی وسلم على سیدنا و مولانا محمد معاہدنِ الجودِ والکرم وارالہی واصحابِ اجمعین مَتْ سَحْلِ ہمیں جانو پھرتا ہے فرق برسوں مَتْ سَحْلِ ہمیں جانو پھرتا ہے فرق برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے کافر کے بہجان کے آفاق میں گم ہے کافر کے بہجان کے آفاق میں گم ہے مومن کے بہجان کے گم اس میں آفاق چلا ہوں جانبِ منزل چلا ہوں مسافر ہوں مگر خود راستہ ہوں زمانہ کب کسی کو مانتا ہے بڑی مشکل سے مروائے گیا ہوں حضرات محترم باوقار حاضرین عزیز آنے ملتی سلامیہ ماضی کی گزرگاہوں میں جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو ہماری تاریخ عارضوں امنگوں اور حوصلوں سے لبریز ہوتی ہے ماضی کی گزرگاہوں میں کچھ ایسے عورما، عرباب المدانش، عرباب فکر و نظر عرباب فد و کمال اہل سنت کے اسٹیج پر جنوگر ہوئے جن کے زندگی کا ہر گوشہ ذکر الہی سے، محبت رسولی سے آئے سہرگاہی سے، لذت نیم شبی سے آباد رہا کرتی تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے عظم کی ٹھوکر سے تاریخ راتوں کے، مصافروں کے، راستے کر پتھر کو چراغ راہ بنایا تھا ایسی شخصیتیں کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں اور کہیں کہیں پیدا ہوتی ہیں گدرشتہ ادوار کا ہم اور آپ جائزہ لیں ماضی قریب کے حوالے سے تو جو شخصیتیں جنہوں نے پوری دنیا میں اہل سنوالجماعت کا نمائع کام کیا ہے اور میں خلیفہ اعالی حضرت حضرت علامہ الشاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ تعالی کے ذات گرامی ہے ان کے صاحب زادے قائد اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ الشاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی کے ذات گرامی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رئیس القلم مبلغ اسلام سیہ ایشیہ یورپ حضرت علامہ عرشل القادری علی رحمہ کی ذات گرامی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مفقر اسلام خاتیب آزم حضرت علامہ قمر السلام آزمی مدہ ظلہ علی کی ذات گرامی ہے انہی صفوں میں ایک شخصیت بڑی نمائی رہی جسے دنیا اہل سنت مبلغ اسلام فاتح ایشیہ یورپ حضرت علامہ الشاہ محمد ابراہیم خشتر صدیقی قادری رضوی حامدی کے نام سے جانتی پہچانتی اور مانتی ہے حضرت علامہ ابراہیم خشتر صدیقی رحمت اللہ تعالی نے کہا یوں تو آبائی وطن ہندوستان کا ایک مشہور و معروف تجارتی شہر جمال پور تھا وہ وہاں پیدا ہوئے انہوں نے شعور کی آنکھیں کھولی اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہجرت پاکستان کے بعد بھی اپنے نام کے ساتھ جمال پور کے نسبت سے ہر درجہ امبیسات مسررت اور خوشیوں کا اظہار فرمائے کرتے تھے حضرت علامہ خشت صدیقی رحمت اللہ تعالی مسئلہ کے آلہ حضرت کی حوالے سے ایک پرجوش دائی کے حیثیت سے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک کام کرتے رہے ان کی زندگی کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا ان کی تحریک و تنظیمی زندگی کا جو مسئلہ کے آلہ حضرت کی حوالے سے منصوب نہ ہو ان کے ایوانِ علم و عمل کا ہر گوشہ مسئلہ کے امام محمد عزا کی جلوہ سابانیوں سے آباد رہا کرتا تھا آلہ حضرت فاضل بیرہ رحمت اللہ تعالی کے کام سے اور نام سے انہیں نسبت تھی یہی وجہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ آلہ حضرت کے نام میں اور کام میں برکت ہے اگر آلہ حضرت کی حوالے سے ان کے مشن کی حوالے سے ان کے لائے وے نظام حیات کی حوالے سے ان کی دقترازیوں کے حوالے سے اگر مونا عبراہیم خوشت صدیقی اگر سہرہ نوردی نہ فرماتے اور افریقہ کے جنوب سے امریکہ کے جنوب تک اگر آلہ حضرت کے مشن کو لے کے نہ جاتے تو آج نمالم ہزاروں دل ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ وہاں اگر عشقل سالت کا چراخ روشن ہے ان دور افتادہ افریقیوں کے سینے میں تو یہ محنتیں ہیں دقترازی ہے سہرہ نوردی ہے اور ان اسفار کی کوششیں ہیں جسے علامہ ابراہیم خوشت صدیقی رحمت اللہ تعالی نے حد درجہ اخلاص کے ساتھ نبھایا ہے آج دلوں میں عشقل سالت کا چراخ امریکہ یورپ کے ہزاروں افراد کے سینوں میں روشن ہیں تو اس کے پاس منظر میں حضرت علامہ خوشت صدیقی کی محنتوں کا ان کی سہرہ نوردی کا ان کی دقترازیوں کا حوالہ ہے حضرت علامہ خوشت صدیقی کے اسازہ بڑے عظیم تھے جن اسازہ نے انہیں پرورش کیے اور ان کی خد و خال کو سوارا اور نکھارا ہے بلا شبہ وہ اپنے دور کے علموفن کے آفتاب و مہتاب تھے علامہ خوشت صدیقی رحمت اللہ تعالی 1930 میں پیدا ہوئے اور اپنے گاؤں میں شعور کی آنکھیں کھولیں درجہ حفظ مکمل کیا آپ کے والد ماجد ہر جدہ دیندار تھے یہ وجہ ہے کہ دیندار جم ماں اور باپ پیدا ہوتے ہیں تو جو نسلے وہاں سے شروع ہوتی ہیں وہ بھی دیندار ہوتی ہیں تربیت گاہو پیدا اسکول ماں باپ کا گھر ہوتا ہے حضرت علامہ کے والد ماجد نہائے تھی سنت رسول کے پابند تھے سو محصرات کے پابند تھے ان کا سینہ عشق رسالت سے لبریس تھا یہ وجہ ہے کہ انہوں نے چاہا تھا کہ ان کا بیٹا اہل سنت کا خادم بنے حضرت علامہ خوشت صدیقی اپنے استاذ اگرامی اس دور کی بہت ہی مشہور استاذ محدث منظر اسلام حضرت علامہ محمد احسان علی رضوی مظفر پوری کے ساتھ دارلو منظر اسلام بریلی شریف میں آپ نے داخلہ لیا حضرت علامہ محمد احسان علی رضوی کی ایمان پر وہ تشریف لائے منظر اسلام میں آپ نے داخلہ لیا اور حضرت علامہ مفتی احسان علی جو کہ خود مدرس تھے منظر اسلام کے انہوں نے حضرت علامہ خوشت صدیقی کی علمی اور فکری پرویش فرمائی مگر آپ کو جان کا یہ حیرت ہوگی کہ جس زمانے میں حضرت علامہ ابراہیم خوشت صدیقی دارلو منظر اسلام میں تشریف لائے اور داخلہ لیا اس زمانے میں اجلہ اساتذہ اپنے دور کے افادل وہاں مدرس کے حیثیت سے موجود تھے ان میں بڑا ہی نمائی نام حجت علامہ مفتی محمد حامد اداخان صاحب شہزاد اعلیٰ حضرت موجود تھے حضر مفتی عاظم ہند اعلیٰ رحمت الرزوان موجود تھے حضرت مونہ براد حسن رزوی مہنامہ یادگار اعلیٰ حضرت کے مدیر موجود تھے انہ سازہ میں حضرت بحرالعرم اللامہ مفتی سید محمد عبدالحسین رزوی مگیری موجود تھے حضرت مونہ عبدالعزیز خان محدیث بجنوری موجود تھے محدیث منظر اسلام علامہ محمد احسان علی رزوی موجود تھے محدیث آدم پاکستان اوستاد العرمہ حضرت علامہ عبدالفض محمد سردار عبد رزوی جامعہ منظر اسلام کے مدرس تھے وہاں وہ موجود تھے حضرت علامہ مونہ غلام یازدانی رزوی آزمی یہ موجود تھے نبیر عالی حضرت وفسر اسلام حضرت علامہ محمد ابراہیم رضا چلانی میاں موجود تھے اوستاد العلمہ حضرت مونہ مفتی تقدس علی خان یہ موجود تھے عدیب شہیر حضرت علامہ شمش الحضرت شمس بریلوی یہ موجود تھے اب انتظار کریں کہ اتنی بڑی ٹین تھی اتنی بڑی جماعت تھی جہاں جہاں تحب و مہتاب تھے جہاں عجیب حضرت علامہ مفتی احسان علی تھے جہاں علامہ غلام یازدانی تھے جہاں مفسر آزم ابراہیم رضا خان صاحب تھے مفتی تقدس علی خان صاحب تھے علامہ شمس بریلوی تھے بحر العلم علامہ مفتی سجد محمد عفضل حسین منگیری تھے ان اسازہ کے سامنے زان و عدد تہہ کرنے والا وہ شخص کتنا عظیم تھا جسے دنیا نے حضرت علامہ ابراہیم خوشت صدیقی کے نام سے جانا پہچانا رمانہ ہے حضرت علامہ خوشت صدیقی خود فرماتے ہیں کہ میرا عالم یہ تھا کہ میں حضرت علامہ مفتی محمد عفضل حسین منگیری صاحب سے معقولات کی خصوصی کتاب پڑھا کرتا تھا وہ نے کہا کہ میں نے شم شبادغہ ملہ حسن حمدللہ اور اس طرح کی اور کتابیں خاص کر شہجامی مجھے پڑھنے کے شرف جو حاصل ہوا وہ حضرت علامہ مفتی محمد عفضل حسین منگیری صاحب ہوا اب اندازہ کریں کہ یہ وہ ہیں جو علم و فن کے آفتاب و مہتاب تھے فن نوہ میں بڑا اختصاص ہی نے حاصل تھا حضرت علامہ مفتی محمد حسین عفضل حسین منگیری صاحب کو وہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر شعور کی بالدگی جو پیدا ہوئی ہے وہ ان اسازہ کی برکتوں سے وہ نے فرمایا کہ میرے عالم یہ تھا کہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد اور نماز زہر سے فارغ ہونے کے بعد اسازہ کے بزم سجا کرتی تھی جس میں خاص قلصہ کار مفتی آزم خود تشریف فرما ہوتے حضرت جلانمیہ ہوتے مفسر قرآن علامہ شمس بریلوی ہوتے اور دو سے اسازہ ہوتے تھے وہاں پر آلہ حضرت کے کہ ناتی آشاری پر بحث ہوا کرتی تھی وہ کہتے ہیں کہ آلہ حضرت کے آشار وہاں پڑھے جاتے اور پھر اس پر تفسرہ ہوتا اور اجلہ اسازہ آلہ حضرت امام حضرت فاطل بریلوی کے آشار کی تعبیر و تشریف فرمایا کرتے تھے اور میں براہ راست اس سے مستفیض ہویا کرتا تھا واللہی رظیم خدا کی قسم کیا منظر وہ رہا ہوگا جہاں سرکار مفتی آزم ہند رہے ہوں گے علامہ چلانی میاں رہے ہوں گے علامہ شمس بریلوی رہے ہوں گے اور اس طرح کے دیگر اسازہ کی موجودگی میں آلہ حضرت کے آشار کی تشہیر شہزاد آلہ حضرت کر رہا ہوگا کیا منظر رہا ہوگا کیا ماہول رہا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ لمحہ تھا جہاں دل کے صدرہ پر محبت رسول کا جبریل نغمہ سنجھ رہا ہوگا پڑھانے والا شہزاد آلہ حضرت کی ذات تھی اور پڑھنے والی ذات حضرت علامہ ابراہیم صدیقی کی ذات تھی کس قدر عظیم مدرس تھا اور اس مدرس کے ساتھ ساتھ ان کے درسگاہ فیض میں پڑھنے والی شخشیت بھی کتنی عظیم تھی حضرات محترم علامہ ابراہیم خوش صدیقی یہ کہتے ہیں مجھے جو شاعری کا زوخ پیدا ہوا یہ بات براہ راست علامہ نے خود مجھ سے کہی کہ میرے اندر شاعری کا زوخ پیدا ہوا وہ حضرت مفتی آدم ہن کی صوبت فیض و سر میں بیٹھ کر اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر رہتا تو سرکار مفتی آدم ہن فرماتے ہیں خوشتر تم نے کیا لکھا ہے اگر تم نے کچھ لکھا ہے تو ہمیں سناو حضرت علامہ خوش و صدیقی فرماتے ہیں کہ میں ناتی آشار اور کبھی کبھی غزلیں لکھتا تو حضرت مفتی آدم ہن کی بارگاہ میں پیش کرتا سرکار مفتی آدم ہن محبتوں سے نوازتے اور اصلاح بھی فرمائے کرتے تھے اس کے بعد بریلی میں ہونے والے مشاعروں میں شرکت کرنا شروع کیا اور غزلیہ اشار کے حوالے سے حضرت علامہ شمس بریلی بھی میری رہنمائی فرمائے کرتے تھے اور اصلاحات سے نوازہ کرتے تھے آپ کو چاند کا حیرت ہوگی کہ حضرت علامہ خوش صدیقی کی ناتی آشاری کے حوالے سے جو سب سے پہلا دیوان جو شپا ہے خسیم بخشش الحمدللہ میں یہ بات بطور تشکر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب کی تطیب و تہذیب کی حوالے سے جو کام ہو سکا ہے اب تک اس میں میرا اپنا کنٹیبیوشن بھی موجود ہے حضرت علامہ خوشت صدیقی رحمت اللہ تعالی کی محبتی تھی گونہوں نے اس کام کے لیے میرا انتخاب کیا اور اس کی فہرس جو ابھی نامکمل تھی میں نے خود اپنی قلم سے لکھا ہے اس میں کسی نے اگر خد قشیم بخشی کا پرانا اور سب سے پہر نسخہ دیکھا ہوگا جو ڈربن ساؤتفریقہ سے شائع ہوا ہے اس کی فہرس کی ترتیب میں میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا اس وقت کمپیوٹر کا بازابتہ اس کی ٹائپنگ کا حتمام نہیں تھا وہاں اور بہت سارا کام جو ٹائپنگ اور کمپوز نہ ہو سکا میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا یہ علامہ کی محبتیں تھی میں نے کہا کہ کتاب شائع ہو جانی چاہیے اس کے بعد بہت سارے مرحلے ایسے ہوں گے اس کتاب کی دوبارہ بھی اشاعت ہوگی حضرت علامہ خوشت صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر قصیم بخشش پر تقریبا پچاس صفحے کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ حضرت علامہ خوشت صدیقی کے لیے علامہ شمس بریلوی نے لکھا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک استاذ اپنے شاگرد کے لیے اور اس کے اشار پر مشتمل جو دیوان چھپ رہا ہے اس پر پچاس صفحے کا بعدابتہ طور پر مقدمہ لکھ رہا ہو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاگرد کا مقام استاذ کے ہاں کیا ہے حضرت علامہ شمس بریلوی جو مقدمہ لکھا ہے علامہ خوشت صدیقی کی اس کتاب پر قصیم بخشش پر اسے پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت علامہ شمس بریلوی نے اردو شاری کے حوالے سے اس کے معنی و بلاغت کے حوالے سے اس کی ترسیل کے حوالے سے اس کی تعبیرات کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ خود عدبِ عالیہ کا ایک بہت خوبصورت مرقب وجود ہے حضرت علامہ خوشت صدیقی شاری کے حوالے سے حضرت علامہ شمس بریلوی نے جو بات کہی وہ بہت نمائیہ یہ تھی اور نے کہا کہ حضرت خوشتر نے جو کچھ سیکھا ہے نادیا شاری کے حوالے سے وہ منظر اسلام سے سیکھا ہے ان کی نادیا شاری کے جو عظیم مدرس رہے ہیں وہ حضور مفتی آزمین کے ذاتی گرامی تھی انہوں نے ناتھ لکھی بھی وہاں ہے اور ان کی صلاحات بھی سرکار مفتی آزمین نے فرمائی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت علامہ خوشت صدیقی نادیا شاری کی حوالے سے ان کا میار کیا تھا میں یہ سبا سکتا ہوں بلکہ دیکھا بھی ہے میں نہیں کہ علامہ خوشت صدیقی کا آدم یہ تھا کہ ان کا سینہ ایک ٹیکسال کی طرح تھا وہ ٹیکسال جہاں عشقِ رسالت کے سکھے ڈھلتے ہیں وہ ٹیکسال جہاں عشقِ رسالت مجسم ہوا کرتا ہے وہ ٹیکسال جہاں محبتِ رسول کی جواہرات ڈھلتے ہیں جہاں فکر و نظر ڈھلتی ہے جہاں اخلاقیات ڈھلتے ہیں جہاں محبتِ رسولی ڈھلتی ہے جہاں براغت و فصاحت نمائے قطروں کے ساتھ موجود رہتے ہیں یہ تمام عجزہ ہیں حضرتِ علامہ خوشن صدیقی کی شاعری کے ان کی شاعری کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جن لفظیات کا آپ نے استعمال کیا ہے کبھی تو آپ نے داق کے زمین میں لکھا کبھی غالب کی زمین میں لکھا اور اکثر ان کے اشار آلہ حضرت عمام حمدہ فاظر بریلی اور سرکارِ مفتِ عظمہم کے اشار کے تطبعوں میں آپ نے گفترو فرمائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ نات بہت مشکل زمین ہے حضرتِ علامہ ابراہیم خوشن صدیقی کی نات کیا شاعری کا آپ جازہ لیں تو آپ کو معالم ہوگا کہ اس قدر احتیاط پسندی ہے اور پاسِ شریعت ہے آپ کی شاعری میں یہ بات وہی کر سکتا ہے اور وہی شخص اس قدر محتاس ہو سکتا ہے جو اپنے علم و فضل کے حوالے سے اس نقطہِ انتہا پہ موجود ہو وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خواہ سے دور ہے یہی شامہ ہے کہ دھوا نہیں نادیا زمین بہت مشکل ہے غزر بہت آسان ہے عزیدان محترم قابل احترام مدرم دوستو اللہ ما خوشن صدیقی رحمت اللہ تعالی کی زندگی بلا شبہ بڑے مصروف کن زندگی تھی میں نے دیکھا ہے کم و بیش میں ان کے ساتھ چار سال ہاں ہوں اور یہ ان کی محبتی تھی کہ سنی ردی سوسائیٹی دربن کے ڈائیٹر کی حصی سے انہوں نے میرا انتخاب کیا اور کم و بیش چار سال تک مجھے ان کی صوبت فیض اصل سے مستفید ہونے کا موقع ملا سفر میں حضر میں ان کے ساتھ رہا افریقہ کے مختلف شہروں میں میں ان کے ساتھ دورہ کرتا رہا مختلف کام فینسوں میں ان کے ساتھ ایک کفش مردار کے حرشت سے شریک سفر رہا میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہ تذیعہ اوقات کے عادی نہیں تھے وہ کام کے آدمی تھے ہوای جہاز میں دیکھا کہ بیٹھے ہیں قلم کاپی کے ساتھ وہ کچھ لکھ رہے ہیں ائرپورٹ پہ بیٹھے ہیں تو کچھ لکھ رہے ہیں اور بے شمار محلوں میں ایسا ہوا کہ مجھ سے کہا کہ یہ بات بہت اہم ہے اسے آپ نوٹ کر لیں مجھے یقین ہے کہ میں نے حضرت کے حوالے سے جو نوٹ لکھا ہے اور بعض اوقات جو میں نے اہم باتیں اور انہیں لکھوا آئی تھی میں نے محفوظ کیا اور لکھ کر میں حضرت کو دیا یقیناً کہ ان کی فائل میں کہیں نہیں کہ یہ بات موجود ہوگی اہم واقعات کو نوٹ کروالیا کرتے تھے یعنی کہ جب خط بھی لکھا کرتے تھے مجھے اگر وہ مانجسٹر سے ڈربن تو اس خرم میں خط میں تعقید ہوتی نصیحتیں ہوتی تحریکی اور تنظیمی حوالوں سے بات ہوتی آلہ حضرت کے مشن کا تذکرہ ہوتا مستقبل دین و سنت کے حوالے سے کس طرح کی منصوبہ بندی کی جائے یہ اس کا حوالہ تھا اور انہیں اپنی دردمندیوں کے حوالے سے جو کچھ لکھ سکتے تھے آپ نے اس میں لکھا ہے یہ خطوط بھی ان کے فن کا آئی نہتار ہے اگر یہ تمام خطوط بھی شائع ہو جائیں اگر تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہو سکتا ہے آلہ حضرت فعضل بن علیوی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے انہوں نے افریقہ میں بڑا عظیم کارنامہ انچان دیا ہے چاہے وہ سواث افریقہ ہو چاہے جن بابے ہو چاہے وہ دار السلام ہو اس طرح کے اور دوستے افریقی ممالک ہوں وہاں علامہ خوشت صدیقی نے بڑا کام کیا ہے علامہ شاہ مدرانی علامہ عبداللیم صدیقی میرے ٹھیکے بات جس شخص نے افریقہ میں سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ علامہ خوشت صدیقی کی زیادہ کرامی ہے میرا یہ مشاہدہ بول رہا ہے اور میرا یہ تجربہ بول رہا ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ ساتھ ان تمام مرحل حیات میں شامل رہا ہوں آج افریقی بولو افریقہ کے بسنے والے پہلی آبادی جو لوگ ہیں وہاں اردو نہیں بول پاتے وہاں اگر کسی گھر میں آپ جائیں تو یا الہی رحمہ فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حرکہ شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا ارد شہید کربلا کے واسطے تو یہ شجرِ عالیہ رضویہ جو ہے یہ گھر کے ہر ہر بچے کو یاد ہے اور مصطفیٰ جائن حمد پلاکوں سلام سب سے اولہ وعالی ہمارا نبی یہ تمام اشار آپ کو گھر کے ہر ہر گھر کے بچوں میں یہ اشار آپ کو بائی ہاتھ زبانی آپ کو یاد نظر آئے گا اس کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچے اللامہ خوشتر کی محنتیں ہیں وہ اپنے جلسوں میں اپنی تقریروں میں وعد و نصیحت کے محفلوں میں آلہ حضرت کے اشار کو پڑھا کرتے تھے اور پڑھوایا کرتے تھے اور اس کی تشریح بیان کیا کرتے تھے اور ان کا عالم یہ ہے کیونکہ پوری تقریر اعلیٰ حضرت امام حفظہ کے اشار کی تشریحات پر مشتمل لہا کرتی تھی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ان افریقہ میں آباد ہزار لوگوں کے دلوں کے صدرہ پر محبت رسول کی شما روشن کی ہے اور آج وہ ہمیں بظاہر موجود نہیں ہیں مگر ہزاروں لاکھوں یا فراج جو ہر دن جا الہی رحم فرم مصطفیٰ کے واسطے پڑھ رہے ہوں گے پڑھتے ہوں گے تو یقیناً یہ سواب اللہ مہ خوش صدیقی کروہ پاک کو پہنچ رہا ہوگا وہ عظیم عالم دین تھے میں ان کی دعوت پر کئی بار ہمارے شد حاضر ہوا ہوں اور ان کی عظیم لائبریری کو دیکھ کر میں ہر ازدہ رہ گیا یعنی ہزاروں کے تابیں موجود ہیں ان کی لائبریری میں اور ان میں کچھ مخطوطات بھی ہیں ایک آش کے پرانے ریسائل بھی ہیں یعنی کی یادگار رضا کے جو ریسائل جو آج سے بہت پہلے چھپا کرتی تھی یہ واقعہ انیس سو چالیس کا ہے انیس سو بیالیس کا ہے وہ شمارے وہاں موجود ہیں اس طرح بہت سارے علماء اکرام کے مخطوطات بہت سارے مناظروں کی تفصیل اور آلہ حضرت امام حمددہ فاظر بن علمی کی کئی کتابوں کے مخطوطات بھی وہاں موجود ہیں آج اگر کوئی اس پہ کام کرنا چاہے تو اس کے لئے بہت بڑا زخیرہ موجود ہے اور ریفرنس کی بہت ساری کتابیں انہیں تلنی ریدی سوسائٹی انٹرنیشنل مہاریشش کی لیبریڈی میں انہیں میں اثر آسکتی ہیں ایک آشکہ اس پہ کام ہو تاہموز یہ کام ابھی تشنا ہے اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جتنے لوگ ہیں جو علامہ خوشتر سے وابستہ تھے ان سب کی ذمہ داری ہے ان تمام اولوائر سنت کی ذمہ داری ہے اس پہ کام کریں اور ان کے میشن کو آگے بڑھائیں اعلی حضرت امام محل حسن الفاطر بیلوی کے اشہار اللہ باہت صدیقی کو اذبر تھے وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ میں نے ہدائق بخشش کے پہلے صفحہ سے لے کر اور آخری صفحہ تک مکمل ہدائق بخشش یہ پورا دیوان جو ناکیا دیوان ہے اعلی حضرت کا میں سرکاری مفتی آزمین کی بارگاہ میں سنایا ہے اور انہیں اعلی حضرت کا یہ مکمل دیوان زبانی انہیں یاد تھا اس سے آپ انتہادہ کر سکتے ہیں کہ وہ سر تاپا رضویات کے آئین کرم میں ڈوبے ہوئے تھے اور خود علامہ ابراہیم خوشت صدیقی کا عالم یہ تھا کہ وہ آل حضرت کے اشہار کو بہت پرکیف انتاز میں وہ پڑھا کرتے تھے آواز بڑی پرسوس تھی اور پھر نسبت رضویت مرشید کا فیضان امام مدلہ فاضل بیلوی کے مسئلت سے دلوں کا تعلق اور پھر اشاعت دین کا جذبہ یہ تمام چیزیں جو علامہ خوشتر کی آواز میں ان کے طرز و عدا سے ظاہر ہوا کرتی تھی بہت ہی خوشگلو تھے اور وہ ایسے نادخانوں کو پسند فرمائے کرتے تھے جو ناد کو ناد کے طرز سے پڑھیں یہ وجہ ہے کہ حضرت بیکل اصلاحی ہوں راز الابادی ہوں شمس بریلوی ہوں علامہ ظہوری ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وہ عرمہ وہ قرہ جو ناد کو ناد کے طرز سے پڑھتے تھے حضرت قاری غلام رسول علی رحمہ اس طرح کے ناد پڑھنے والوں کو پسند فرمائے کر دیتے وہ کہتے تھے کہ ناد کو ناد کے طرز سے پڑھا جائے اس لیے کہ ناد دراصل اس عدب کا اظہار ہے جو بارگاہ مصطفیٰ تک ہمیں پہنچائے کرتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ناد رسول پڑھتے وقت ایک ہنگام محشر برپا ہو اور فلمی نغموں کے طرز سے وہ ناد پڑھی جائے یہ عدب سے انحراف ہے اور جس ناد کے پڑھنے میں جب عدب سے انحراف ہوگا تو وہ ناد آپ کو بارگاہ مصطفیٰ تک نہیں پہنچائے گی یہی وجہ ہے کہ آج جب پروفیشنل ناد خواہ جب ان ناد پڑھتے ہیں فلم گانوں کے طرز سے تو تصورات کہیں اور جاتے ہیں مدینہ کی طرف ہمارا رخ نہیں ہو پاتا اس لیے علامہ خوشتر کے مشنر پہ کام کرنے والوں کی یا علماء سننف کے مشنر پہ کام کرنے والوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے سٹیج کو اس رنگ و آہم میں سماریں اور اس طرز سے ناد پڑھیں جس میں عدب ہو عشق رسالت ہو محبت رسولی ہو سرکار کی بارگاہ سے دلوں کا انتصاب ہو پھر یقینا ہم سب مقبول بارگاہ رسول ہوں گے اور مقبول بارگاہ الہی ہوں گے آج اللہ ما خوشتر ہم میں موجود نہیں ہیں مگر ان کا یہ مشن سننی ریگی سوسائیٹی انٹرنیشنل ان کے لئے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے اور قیامت کے صبح تک ان کی روح پاک کو ثواب پہنچتا رہے گا آئیے ہم یہ وعدہ کریں یہ عہد کریں کہ وہ شخصیتیں جو ہم میں موجود نہیں ہیں ان کے کارنامہ حیات کو بروے کار لائے جائے اور دنیا کے ہر گوشے میں اسے ہر ممکن طور پر پھیلانے کی کوشش کی جائے حضرت اللہ ما خوشتر صدیقی اپنے زمانے میں علماء اکرام کے بہت بڑی جماعت تھی جن سے براہ راست ان کا رابطہ رہا چاہے وہ حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر مجد اللہ قادری ہوں چاہے علامہ شمس بریلوی ہوں چاہے علامہ وجہت رسول قادری ہوں چاہے حضرت ڈاکٹر پروفیسر مسعود حمد صاحب علی رحمہ ہوں اسی طرح حضرت علامہ مفتی شریف علق صاحب ہوں بہر علوم علامہ تیر منام صاحب علی رحمہ ہوں علامہ شروع قادری ہوں تو انڈو پاک کے عظیم علماء سے ان کا قالمی رابطہ ہمیشہ رہا لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ تحریکی اور تنظیمی حوالے سے حضرت حضرت کے جگد علماء سے ہمارا رابطہ نہ ٹوٹے اس لیے کہ علامہ خوشتر نے جو نشان قدم نشان حیات ہمیں عطا فرمایا ہے بے شبار مشکتوں سے اور دشتواریوں سے انہوں نے گزر کر سنی رضی سو سایڈی قیام فرمایا ہے مخالفت بھی ہوئی اپنوں میں مخالفت ہی اور دوستوں نے بھی ظاہر ہے کہ آپ جب کام کریں گے تو مخالفت تو ہوگی یہ شخص کی مخالفت نہیں ہوگی علامہ خود فرمایا کرتے تھے مجھ سے کہ یہ شخص کی مخالفت نہیں ہوتی سمجھو کہ وہ کوئی کام نہیں کیا ہے اگر آپ کوئی کام کریں گے تو مخالفت یقیناً ہو نہیں ہے حضرت علامہ خوشت صدیق رحمت اللہ تعالی اپنی مخالفت اور اپنی موافقت کی پرواہ کیے بغیر کام کیا کرتے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ چلا ہوں جانبے منزل چلا ہوں مسافر ہوں مگر خود راستہ ہوں زمانہ کب کسی کو مانتا ہے بڑی مشکل سے مروائیا گیا ہوں حضرت علامہ خوشت صدیق رحمت اللہ تعالی سفرنامہ مرتب فرمائے کرتے تھے اسپین تشریف لے گئے تو آپ نے منظوم سفرنامہ لکھا اور بہت خود صورت لکھا اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ علامہ خوشت صدیقی کے یہ قبیل نظم ہے پیمانِ قرطبہ پریشانِ ماضی اس کا تاریخی نام رکھا آپ نے اور آپ نے جو سفر فرمایا تھا فورٹن فورٹن میں آپ نے سفر فرمایا اور اس پر اس تفصیلی نظم پر میں نے مقالہ لکھا اور ان کے سفرنامہ اسپین کو میں نے مرتب فرمایا جو مہنامہ آلہ حضرت انتشب چھپ چھپایا ہے علامہ خوشت صدیقی جو ہے ذہنی اور فکری طور پر حد درجہ جو ہے وہ عدب آشنا تھے اردو عدبِ عالیہ پر بڑا گہرا انہیں عبور تھا اور اپنے سفرنامے کو مرتب فرمایا کر دی تھے اور منظوم حضرتِ علامہ خوشت صدیقی جب اسپین تشیف لے گئے آپ نے سفرنامہ اسپین لکھا اور نظمے لکھا اور اس کی تشریح ہم نے تفصیحی طور پر لکھی ہے جو سفرنامہ قرطبہ کے نام سے چھپ چوبا ہے آپ دیکھئے کس قدر تسلسل ہے آپ کی شاعری میں آپ لکھتے ہیں اپنے مسئل قرطبہ کے دورے کے موقع سے ماضی بے پھر نظر ہے تاریخ راہبر ہے اسلام اوج پر ہے ہر ملک اپنا گھر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے پھر فرماتے ہیں کہ پہنچے قدم کہاں تک اس فرش اس نشان تک یعنی کہ آسمان تک اس کا یہ بامتر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے اللہ کی زمین ہے کوئی جہاں کہیں ہے اللہ کی زمین ہے کوئی جہاں کہیں ہے حق کی مدد وہی ہے تاریخ مطبر ہے اسپین کا سفر ہے آگے لکھتے ہیں کہ یہ راہ قرطبہ ہے یہ راہ قرطبہ ہے ماضی کا آئینہ ہے ذرین سلسلہ ہے دیکھو اگر نظر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے کوہ و دمن میں گھر ہے کوہ و دمن میں گھر ہے سہنے چمن میں گھر ہے ہر باغ و بن میں گھر ہے ہر انجمن میں گھر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے لکھتے ہیں کہ زیتون کی قطاریں انگور کی بہاریں کس 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 پہ جانے ساریں میں خانہ راہ پر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے نزدیک قرتبہ ہے ایک ہش سا بپا ہے میں کیا بتاؤں کیا ہے کچھ زیر کچھ زبر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے یہ قرتبہ کا منظر فردوس سے ہے بڑھ کر محراب اور ممبر کیا بام کیا در ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے مسجد کا یہ ستوں ہے یہ کون سرنگوں ہے کوئی چرانچوں ہے خاموش رہ گزر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے یہ عرش آشنا ہے تعمیر مومنہ ہے تصویر کنفقہ ہے حیران ہر بشر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر یہ انداز جو آپ لکھا ہے میں جب اسے پڑھ رہا تھا اور لکھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہو رہا جیسے کہ اللہ ماہ اقبال نے مسجد قرطبہ میں جب آپ نے حاضری دی اس وجہوں کا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ تیرے دربام پر وادی ایمن کا نور یہ بھی جلیل و جمیل وہ بھی جلیل و جمیل عشق دل مصطفیٰ عشق دم جبرائیل عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق مذراب سے نغمہ تار حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات یہی قیفیت ہے اللہ ماہ کی اللہ ماہ خوش صدیقی کی آپ نے جب نظم قرطبہ لکھی تو وہی رنگ و اہم یہاں موجود ہے آپ لکھتے ہیں کہ کیسے تھے وہ حجازی تھے روز و شب نمازی بازی نہ کوئی ہاری ان کا یہ بحر و بر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے وہ دین کے دھنی تھے وہ سف شکنجری تھے وہ بوش شکنغنی تھے ان کا یہ باغ و گھر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے وہ صورتیں کہاں ہیں جو فخرے دو جہاں ہیں ہم جن کے نوحہ خواہ ہیں کچھ ان کی بھی خبر ہے اسپین کا سفر ہے کہتے ہیں یہ مساجد کہتے ہیں یہ مساجد ایسے تھے سارے عابد تھے روز و شب مجاہد ان کا یہ بامدر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے ہے اندلس کی وادی ہے اندلس کی وادی رشک بہار شادی تاریخ مطبر ہے قرطبہ شہر ہے اسپین کا سفر ہے اسپین کا سفر ہے یوں آپ نے ایک طویل نصم لکھی ہے اسپین پر جو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے خدا کرے کہ ہم اپنی عظمت رفتہ دوبارہ پاس سکیں ہم ان نقوش حیات پر عمل پیرا رہیں جو حضرت علامہ خوشت صدیقی نے اپنی آہے سہرگاہی کے ذریعے اپنی لذت سہرخیزی کے ذریعے اپنی محبت رسولی کے ذریعے اور مسلک امام محمد عزیزہ کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ مسلک امام محمد عزیزہ کے ایک پر جوشتائی تھے خدا کرے کہ یہ اخلاص ہم ہی پیدا ہو اس یقین کے ساتھ کے کافر کے پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کے پہچان کے گم اس میں آفاق سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ